نہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ کہتے ہیں وہ تو پھر اوپر تو نا گیا ہوا زمین گھوم رہی ہے تو وہ نیچے آ جائے گا تو یار یہ لکھا ہے انہوں نے یہ ضرور زیارہ سور نے بھی پڑا ہوگا لکھا ہے انہوں نے کہ اوپر سائیڈ پہ ہوتا ہے شام کو نیچے سائیڈ پہ چلا ہے جی انہوں نے یہ لکھا یوں ہی لکھا ہے اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں اتیاد کرنا یہ نہ ہو کہ کوئی ہاٹ ائر بلون یوز کر کے نیچے اتر آئے اور تم سمجھو عیسیٰ علیہ السلام عثمان سے اتر آئے یہ لکھا ہے انہوں نے ہاٹ ائر بلون کا بھی ریفرنس لکھا ہے انہوں نے اچھا یار میں نے ایک اور بات کرنی تھی کیونکہ شاہ صاحب آپ پیدر موجود ہیں میں ریکویسٹ کرنے لگوں اور ایک میجک کرنے لگوں شاہ صاحب اس دن آپ نے بہت خوبصورت نات پڑی تھی اب ہم کیونکہ تھوڑا سا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آپ دیکھنا قادیانی کیسے آوازار ہو کے دفع ہو جائیں گے جیسے کھوتے کے سر سے سینگ کیا آپ چاہ رہے ہیں آپ کے دوں میں چاہ رہا کہ تھوڑا سا ہم وہ بھی سننے میں آفس میں ہوں میں ضرور یار میں چاہ رہے تھوڑا دیر میں فری ہو جائیں کیونکہ اس دن بھی سیکر صاحب آپ نے نوٹس کیا اب آپ فری ہو جائیں سیکر صاحب آپ نے نوٹس کیا اس دن سارے بھائی دل سے جب نات شریف پڑھ رہے تھے ان کو کتنی تکلیفیں ہو جاتی ہے عجیب و غریب کمنٹ کمنٹس عجیب سے قسم کے اور وہ یار اس دن بڑا تھا تھوڑا سا عجیب سا آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے آرگومنٹ کو تقریبت بھی ملتی ہے اور آپ کا ایمان بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور پکا ہوتا ہے کہ یار یہ عشق رسول جو ہے نا یہ بڑی نعمت ہے اور جس کو بغض اٹھ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر وہ کہ مطلب اب آپ دیکھو نا ان کی نظمیں جو ان کی وہ میسنی آواز میں جو پڑھتے ہیں خلافت کر کے تو خلافت کے اوپر خلافتی بحر و بر اور ظلمات میں ہمارا سہارا ہے مطلب اس طرح کی نظمیں خلافت خلافت اور ان کے شوب داباز ایک فنکاری لگانے کے لیے سپیشل کئی جا کے نات پڑھ کے دکھا دیں گے یہ یوسفی بھائی نے ایک دفعہ ان کی براؤڈ پہ نات پڑھی انہوں نے روک دیا بیچ میں لاد ابی عبادی اور یار تمہارے اتنے کم جگرے اتنے کم حسلیں پڑھنے دیتے ہیں اس کو مطلب یہ آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کی حرکات جو ہے یہ آپ کی جنریشن جو نہیں ہے آپ اس میں کیا بغض ہی دے رہے ہو جب پیغمبروں کو گالیاں نکال دوگے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ایمان پکا ہوتا ہے ان باتوں سے میں خیال ہے تسی سارے نہ اتنی خموشی نہ مبشر کال ہوتا ویڈ کر رہے ہیں سر میں تچانا میں چانا ہوا کہ عوام نو تسی پلیز اگر آپ دو ویڈیو سنا دیں وہ ایک منٹ کئی کام ہے پہلی یہ کہ کس کس طریقے سے جماعت کی مخالفت کرنے والے مارے گئے اس کو ایک نظم کی صورت میں آپ اگر پیش کر سکیں اور دوسرا اسم احمد کی مصداق نظم کی صورت میں آپ کا اینڈلی اگر آپ چلا سکیں وہ نظم تو مجھے یاد ہے پہلا والا آپ نے کون سا کھا ہے وہ دونوں کٹھے ہی میں نے آپ کو بیجے ہوئے دیکھیں اچھا 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 ٹھیک ہوگی سنا دیں ایک سیکنڈ رکھ رہے ہیں آپ میں نیچے کامل میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں میرے ہاں کافی دیر ہوگی ہے ٹھیک ہوگی صاحب بھائی کوئی مسئلہ نہیں سکتا بسم اللہ کریں اے لو مان سارا ٹوٹ گیا ڈکٹر ڈوئیدہ مان سارا ٹوٹ گیا ڈکٹر ڈوئیدہ لے خرام شاہ فیصل پٹو لے خرام شاہ فیصل پٹو آتے زیال حق والی رب لیک مقایی آگے آئی مام امیدی آگے آئی مام امیدی مان دی خدایی چودھویں دے چند مانگوں ہوئی رشنائی آگے آئی مام امیدی اس تو پہلے زیار حسول آخری شیئر پڑھتے فٹا فٹ دودھا چلا دو اس محمد آگے آئی مام امیدی آگے آئی مام امیدی آگے آئی مام امیدی کے لیے خدایی آئی چودھویں دے چند مانگوں ہوئی رشنائی آ جی سر تو اس میں وہ احمد پہ ہم لڑتے پڑتے رہے اے میرے بھائی یہ جو تصویر تم نے لگا دیا نہیں ہے ہرامنڈی کے پیداوار او چالو میرا بھائی ہم نے دی نہیں ہے قدیانی نہیں ہے ان گائیڈڈ مزائل اُلو دے پٹھے اُلو دے پٹھے اور جہلا بے وکوفہ تینوں پتہ ہی نہیں کک کڑے دا اُتھے آگیا جہلا چلو یار اپنا بھائی ہے اس کو غلط ایسا جاہل میرا پراہ ہو نہیں سکتا سمجھا دیں اوے آدل آدل بخان میرا بھائیش زادے یہ جماعت احمدیہ کا شرک ہم بتا رہے ہیں ہم احمدیہ کا دیانی نہیں ہے اللہ دے بندے ہیں حسلہ کرے ایساڈا پراہی کوئی نہیں دہو رہے تو چلو کوئی نہیں ایک وری ایک وری سمجھا دیں پہلی وری آیا رہا ہے ہاں جی کانفیڈنس دیکھو کہہ رہا ہے کال میں سپیشل آیا ہوں یہ سن کر نظم سیکر بھائی وہ کہتے ہیں اینڈ پہ کہ حضرت عیسیٰ نے انجیل میں کہا ہے کہ میں نے نہیں آنا امام مہدی نہیں آنا ہے آپ صلی اللہ علیہ والے اس علم کا درمیان سے کھا گئی ہے یہ اس محمد کا اصل مزداق اس نے نظم میں بیان کر دیا نا بھائی نہیں نہیں اس ظلم کر دیا جو بھی ہے کانے والا اسے توبہ کرنی چاہیے ہاں جی کوئی جماعت احمدیہ کا کوئی سستہ مجاہد ننہ مجاہد ہمارے بھائی بیٹھے میں کوئی سوال کرنا چاہیں اگر رحمت بابا وہ مسٹر بومباسٹک ہیں تو ان کو بھی اگر آپ مسٹر بومباسٹک کو میں آپ کے ساتھ لائف پہ چھوڑ کے لائف چھوڑ کے چلا جاؤں گا آج ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھئے گا آج ہے یار اس کا کیسا عجیب و غریب قسم کا چہرہ نظر ہے ٹروت سیکر بچارہ بھی سوچتا ہوگا کہ یار کیسے کیسے رنگین احمدی جو ہے کبھی کسی کی گالیاں کیا ہو کیا رہا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے سیکر سار آپ یقین کریں انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آئندہ کے بعد جھکتے نہیں کرائے گا کسی کو یہ ہر لائف پہ اتنا بتتمیز آدمی ہے آپ یقین کریں مجھے اصل میں بھیج میں بھائی نانا ٹوکتے شاہ صاحب میں جس فلو میں جاتا یقین کریں جو اس نے نماز اور ہوتا کی کرنا سی لاش کٹ نہیں سیا جب اس کو نماز پہ میں نے پکڑایا نا کہ تُو نے نماز نہیں پڑی اس کا مدابی میں نے پاکستان میں اس کی نمازیں جھوٹا ہو گیا تھا جب آپ نے کہا کہ تجھے کس نے بند کیا تو پاکستان میں واقعی تھتھا ہو گیا تھا یار کتنا یہ ان کا جھوٹا اور کتنا ہی ان کا دجل فریب ہے کہ بیٹھے کہاں پہ ہیں اور رونا کہاں کا رو رہے ہیں اور کیا تماشا کر رہے ہیں وہ کہتا جی میری نمازیں بند کر دی فلانہ کر دی جیسے آپ نے کہا اچھا تیری نمازیں بند کر دی تُو نے نہیں پڑی نہیں پڑی اچھا تو پاکستان میں ہے لو یار خدا کے قسم کس قسم جیسے آپ نے دیکھا سٹارٹنگ کرتے ہی اس نے تمام نبیوں کی اوپر جو گستاخی پہ پہنچ گیا تھا میں نے کہا اس کو پول لینے دیں مجھے یار دیکھیں ظاہری بات ہے اخلاق سے بات کرتے اچھے سے بات کرتے لیکن یار آتی تو ہے نا ہر طرح کی فنکاری یہ تو بھئی اوپ سے جو وہ ایکسنٹ یوز کر رہا تھا اپنا جان کے کرتا ہے جان کے جنرل بات کریں جنرل جنرل بس پھر ایسی اتنے جو گئے ہیں یہ صرف یہی تماشے کر کے اور اصل میں میں آپ کو بتاؤں سیکر بھائی یہ ان کے کچھ بڑے منافق جو ہے نا یہ شاتمیت کے پیچھے اصل میں یہ فروغ دینے والے ہیں بلکل صحیح یہ بے غیرتی سکھاتے ہیں یہ بڑے منافق کہ جاؤ گالیاں دو وہ ہمارے مرزا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ خود ان کو اکساتے ہیں خود اکساتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہوتا تھا تین چار مہینے پہلے اکثر وہ آپ کو پتا ہے یاد ہے کوئی ان میں سے کوئی بتمیزی یا گستاخی ہی ہوتی تھی تو ایک براد پہ جناب صاحب نے بیٹھ جانا لو جی آپس میں یہ وہ سارا وہ تین چار وہ جو بڑے انہوں نے ایسین کو شیعہ دی ہے خاص طور پہ جتنا بڑا فتنہ میں یقین کرے میں جو اس بندے کو سمجھاؤں جتنا بڑا فتنہ وہ مولوی وڑائچ نکلے لوے ہوئے 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 سار وہ اس دن بھی آپ کی براد تھی کہ کدھر میں آپ کو جنون بتاؤں کہ وہ اتنا زلیل آدمی ہے مولوی وڑائچ میں نے کہا تو وہ آپ کے سامنے پھر نہیں گیا میں نے کہا تو نے غلط عدیس کا حوالہ دیا اس میں ایسا ذکر ہی کوئی نہیں ہو میں تو نہیں تھا کوئی اور تھا کس قدر اس نے گندی گستا دے اور جو ہو گیا پاگل جھوٹا آدمی ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنایا میادیس جا کے کھولی اس میں ذکر ہی کوئی نہیں تو بے شرم آدمی اتنا گھٹیا الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بیان کر رہا تو جو شرم نہیں غیرت نہیں ہے کہتا ہے میں تو تھا ہی نہیں کوئی اور ہوگا بہت بے شرم آدمی بلکل بلکل بہت بے شرم آدمی تو بست اخفہ تو بست اخفہ یہ لوگ جو ہے نا یہ واقعی یار بغض رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی تار یہ نہیں ہے نیچے جو یہ چاہل جہلا والا یہ جو اللہ والا کیا نام ہے اس کا جو بھی نام ہے اس کو انہوں نے نا ایک دن دے دی سیٹ کہ آ تو ہماری براؤڈ پہ تو بھی ماشاءاللہ بہت بھونکا ہے تیرے زبان بھی ماشاءاللہ بڑی تراز ہے تو ہماری براؤڈ پہ آ وہ جو تین بھونکے ہیں انہوں نے چوتھے کو اپنی ساتھ ایڈ کر لیا وہاں پہ آ کے ایک بندے نے حدیث کے اوپر ان کو جھوٹا کیا مسلمان تھا اب جھوٹا تو کر دیا لیکن ظاہری بات ہے زیادہ علم نہیں ہوتا کہ میں باقی حدیثوں میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہا پھر یہ حدیث بھی مان یہ بھی لکھی ہے بخاری مسلم میں اس نے کہا کونسی حدیث حدیث لگا کہ اس نے کیا حدیث وہاں پہ پڑھی کہ میں اپنی جو جوانی ہے نا پرانے اسلام لانے سے پہلے یا کچھ عرصہ پہلے میں بندروں کو پتھر مارا کرتا تھا کوئی اس طرح کی حدیث اس نے بندروں کو پتھر مارا کرتا یہ دیکھو یہ نبی پاک نے کہا ہے نعوذب اللہ وہ پہلے چھپ ہو گیا اس میں نبی پاک کا ذکر ہی نہیں ہے وہ صحابی اپنا بتا رہے ہیں آپ دیکھیں کس قدر جھوٹے لوگ ہیں اور میرا دل اس ٹیم کر رہا ہو کہ یار میں چڑھ نہیں سکتا ان کی براڈ پہ کیونکہ اب ہم جاتے نہیں ہیں ان کا بندہ مو توڑ دے جا کے بے شرمو نبی پاک پہ اس کی وہ پڑے ہوئی تو نیچے بیٹھا کوئی بھی احمدی اس کو غیرت نہیں آئی کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں کسی کو نہیں ہے سار اور وہ جو میسنا تلت ہے وہ پتہ آگے سے کیا کہتا دیکھا ہم جو بات کرتے ہیں وہ سچ ثابت ہوتی ہمارے پر حدیث موجود ہوتی میرے پاس اس کا سکرین شاٹ پڑھا ہوا ہے اس کی اس براڈ کا جس پر اس نے یہ جھوٹا لانچن بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حدیث لگائی بھی تھی یار میں تو مجھے تو صرف یہ عیرت ہوتی ہے کہ جتنے نیچے لاشیں بیٹھی ہوتی ہیں احمدی قادیانی ان میں سے کسی کو غیرت نہیں آتی کہ کیا بکواس کر رہے ہو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شرم لوگ ہیں بے شرم لوگ ہیں کوئی غیرت شرم نہیں کوئی شرم نہیں کوئی غیرت نہیں کوئی حیاء نہیں اور اوپر سے یہ اب کیا کہیں مستغفر اللہ العظیم زندہ اللہ شیم مشرک ہو گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے اگر یہ کوئی بات کریں گے تو وہ آگے سے ماں بہنوں کی گالی دیں گے ان کو بھی دیتے نہیں ہیں مصور کے ساتھ اس نے کی نہیں پہلے اس نے مصور کا نام لے کہا دفعہ ہو جا پھر اس نے کہا کوئی شک شو بنا رہا ہے اس نے کہا پیلی ٹی پی والے مصور اس کو بھی نیچے سے پھیر دیا ہے یار ایسے ہی ہیں بھائی ان کو سمجھایا تھا کچھ لوگوں نے جا کے اصل میں بھائی بات یہ ہے ان کی عوام میں فرسٹیشن ہے وہ جو نیچے کہتے ہیں نا واں 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 مولوی کے ساتھ یہ کر دیا تن دیا یہ کر دیا ان کی عوام میں فرسٹیشن ہے کہ آپ جناب بتتمیزی کرو یہ پسند کرتے ہیں یہ سب اصل میں فرسٹیشن کا شکار ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ کیا کریں اور وہ جو ہے نا ان کی نظم وہ جو لکھی مردت طائر والی ہے میرے خیال میں کونسی ہے کہ سبر کرو نہیں مردت پیشیر الدین نے سبر کرو وقت آنے دو سبر کرو وقت آنے دو قیامت آنے دو تسی جنم چیز ہڑنا ہے یہ آگلے دین نا اپنی براڈ پہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہتا ہے یہ ساڑی نظم تو بھی مزاہ کو ڈان دینے کہ پتہ نہیں آن گے تھے کی کرنگے ساڑے تو باقی یہ ہے کہ ایک بندے کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بابرا شریف تے چل فیر بھی تینوں بڑھانا پہنا ہے کہ بابرا شریف نا بڑھ دا ہے جی میں ناصرہ بیگم بڑھانا لی نا عزت تتالق ہے عزت قائم رہن دے نا سا نو اس پاسے کیچ یقین کر یہ تے تینوں پتہ ہی نہیں کہ کون بیٹھے دے ناصرہ بیگم جدو میں نا شروع کیتا تے بڑا ڈڈڈا نا شروع ہوئے گا اکل مند کے لیے شارہ ہی کافی ہے جی آپ کونٹینو کریں کنوں میسیج دے دے رہن دے سار پتہ ہی نہیں سا نو لگ دا یا جماعت احمدیہ شرک چھوڑ دو تھوک والا شہد چاٹنا چھوڑ دو مسلح رگڑنا چھوڑ دو اینٹے رگڑنا چھوڑ دو چھے تصویروں کی پوجہ چھوڑ دو خدا کا نام رمضان ہے اللہ سے ڈرو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے جہاں پہ اتنی بڑی بڑی تصویریں لگا کے تو مسجد کی گیلریوں میں جاتے ہو مشرکو گھر میں تصویریں لگاتے ہو جائے نماز رگڑتے ہو تمہیں کوئی خدا کا خوف ہے کوئی شرم ہے نہیں نہیں وہ اپنی طرح سے کرتے ہیں نہیں اچھا تو اسی نہیں کر دیتا ہے چلو کیپتہ آئی جائے باور بھائی آپ نے جو بات کی تھی وہ مرزا صاحب نے آج سے کون سی ولی دیکھیں وہ میں نے وہ میں نے نہیں کہ مرزا صاحب کی کیا اوقات ہے سر قاسم بھائی وہ اللہ تعالی کی قرآن کے اندر آیت ہے وہ آج تھانکس ٹو نولیج گیٹ اس نے وہ لگا بھی دی سورہ آل عمران کی ہے میرے خیال سے نمبر مجھے بھول گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کوئی جاندار کوئی بھی تمام مخلوق میں اس کی حسیت ہی نہیں کہ وہ مر بھی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ نے کوئی قید کوئی وقت کوئی پابندی نہیں لگائی اللہ جس کو جب موت دینا چاہے اللہ کو کون پوچھ سکتا اللہ تو بے نیاز ہے ہاں جی سیکر بھائی کوئی اور قادیانی زیار رسول صاحب سے حصول برکت کے لیے ایک وہ بشرکالوں کی آڈیج لانی چاہے آج چلیں منوکہ ڈن دیو ایک سیکنڈ تو آڈے نصیب جو بھی نکلیا بدالہ میں ڈیپٹی محمد باک صاحب تھانے دار تھے اور جماعت کی کتب پڑھنے والے جانتے ہیں حضور کے شدید مخالف تھے انہوں نے کئی مقدمے بھی حضور کے خلاف بنائے جب لے اکرام کے قتل کا واقعہ ہوا وہ حضور کے مکان کی یا آپ کے صندوقوں کی تلاشی لینے بھی جائے تھے ان کے صاحب ذاتے حضرت شیخ نیاز محمد صاحب رسی اللہ عنہ ہو ان کو خدا نے صحابی بننے کی سعادت نصیب اتا فر وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے درد گردہ کی بیماری لگ گئی ایک مرتبہ میں قادیان کیا ہوا تھا کہ قادیان کے قیام کے دوران ہی مجھے درد گردہ کا دورہ شروع ہو گیا میں نے دعایاں خات لکھا اور حضور کو گھر بھیجوا دیا ایک سیکنڈ آگے حضرت میاں مراج دین صاحب عمر رسی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مسیح مضی اللہ علیہ السلام نہہور تشریف لائے کئی دن قیام کیا ایک بڑے ضعیف العمر صاحبی حضرت میاں فروض الدین صاحب رسی اللہ عنہ ہو پڑھاپے کے سبب ان کے گھٹنوں میں بہت شدت کی درد ہوا کرتی تھی دو آدمی انہیں سہارہ دے کے کھڑا کرتے تھے اور پھر وہ چند قدم چلتے تھے مگر حضور کی زیارت کے شوق سے روزانہ ہی تکلیف اٹھا کے آ جائے کرتے تھے ایک دن جو ان کی قسمت کا ستارہ چمکا حضور کی توجہ ان کی جانب ہوئی محفل میں بیٹھے تھے حضور نے فرمایا میاں فروض دین کیا حال ہے وہ کہنے لگے حضور گھٹنوں میں بڑی درد ہوتی ہے چل نہیں سکتا اور وہ وہ گھڑی تھی جو خدا کے پیاروں پہ کبھی کبھی تاری ہوا کرتی ہے حضور نے فرمایا میاں فروض دین اٹھو اٹھو وہ بار بار کہتے تھے حضور نہیں اٹھ سکتا اب انہیں کیا خبر کہ یہ گھیڑی تو میری تقدیر بدلنے والی ہے حضور نے پھر فرمایا دو تین بار میاں فروض دین اٹھو اٹھو جب حضور نے بار بار فرمایا تو وہ احتراما اٹھنے کی کوشش میں جب گھٹنے سیدھے کیے درد ورد ختم حضرت میاں میراج دین صاحب عمر رسی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہیں اس واقعہ کے بعد میاں فروض الدین صاحب رسی اللہ عنہ چار پانچ سال زندہ رہے مگر اس ریفل عمری میں گھٹنوں کی در دوبارہ پالٹ کرنے ہی آئی آنمبکس میں بھی چلے گئے بلکہ پائی جان وہ میراثن رن کر کے آنے میراثن رن کیتے ہیں ملکہ سنگھ تو بہت ہی سن جڑے ملکہ سنگھ انہوں نے شگیرت سی ملکہ سنگھ نے انہوں نے کلوی تنسنا سکھیا سیو تے بعد ایڈی کو پاور آگی ایڈی کو پاور آگی کہ وہ پورا انڈیا جڑا نا وہ پیدل پھر لیندے سن آمن دی آشا لیا کے نا جی انہوں نے پیچھے چاٹ کہ مسیح آگیا مسیح آگیا نس دے جان دے سن ایک پنڈ تو دوسرا تیسرا چو یار آپ نے مانٹر کے پاس کہتا علیوی ناظرین نے پکڑائی نہیں دے رہے اچھا میں دوبا ہوا تھا اس میں تو میں نے واقعی نہیں سنا تو کوئی احمدی جو اپنے شرک کے اوپر بات کرنا چاہے مشرکو یہ کیا کر رہے ہو انگوٹھیوں سے کیا کر رہے ہو تمہیں کچھ خدا کا خوف نہیں ہے نہیں یار سیکر میں انہوں کو پوچھ رہا سیکر بھائی علیوی آسرین کے پکڑائی نہیں دے رہے اوہ پادیانیوں احمدیوں خدا دا خوف کرو مشرکو کی کر رہے ہو تسی کبرا خریدہ نہ لے ہو کبرا ویچہ نہ لے ہو زبردستی دے ہو نہیں باور بھائی کبرا کبرا حالی گل نہیں کرنی میرے دو پلانٹ ہوتے لے یار تو تو ویچہ ری سیل اس دے کر رہے ہیں زیبا نیسہ بہن کہہ رہی ہے جلتے ہو جی جلتے ہیں الحمدللہ جی 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 وہ کہہ رہی ہیں جو بندے اس شرک کے ساتھ جماعت احمدیہ کے اندر ہوتے ہوئے مر جاتے ہیں وہ جلتے ہیں اس پر یہ بتا رہی ہیں یار ایک تو آپ میں نے دیکھا سیکر صاحب میسیج نہیں صحیح پڑ پاتے یہ بات سمجھتے نہیں ہیں نیچے ہمارے ویوئرز اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں یار آت کلمہ میں سے زیادہ دیکھتا ہے یہ تعلیم و تربیت میں بھی تھوڑا سی گفتگو کر لیں یہ اتنے ایک ظالم اور بتعمیز لوگ ہیں سیکر صاحب شکایتیں آتی ہیں یہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ دیس بھی پڑھنی ہے علیہ السلام سے پڑھنی ہے انہیں پیو نے دیسا لکھیں ہیں یہ اپنے بچوں کے ساتھ کتا تالکی کی دھمکیاں سوال کرنے پر مربی سے جا کے مغز مارو یہ کیا یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یار گالی نہیں نیچے یار کوئی تیری ضرورت ہے تیری گال دی بھائی ایٹ کوئی ہمیں سمجھانے کا بہت ہے نہ ہم نے ادھر نہ اپنوں کی خاص طور پر ہم نے کوئی تربیتی کلاس نہیں جو سمجھنا چاہے علم اس کے لیے سو گناہ مطلب آپ ٹائم بھی میرا حاضر لیکن اس طرح کے بندے دنی سے